تو ستہ میں سب سے پہلے بات ہندوستان کی مضبوط ہوتی ستہ کی جس کے کے اندر میں بردھان منٹری نریندر موڈی ہے اور جس کی چمک اور دھمک یو پی کے دیو بند سے امریکہ کے واشنگ تک تک دکھائی دے رہی ہے آج ستہ کے نیوز مطروں کو موڈی مطروں سے ہم ملاقات کروائیں گے ان کے بارے میں بتائیں گے اور سیاست میں یہ موڈی مطر کتنے فائدے مند ہو سکتے ہیں اس کا بھی ذکر کریں گے پہلے موڈی مطر ہیں امریکہ کے راکشپتی جو بائیڈن جن کی چرچہ پچھلے چوبیس گھنٹوں سے آپ تمام ٹی وی نیوز چینلز تمام میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے دم اور موڈی اور بائیڈن کی دوستی کی الگ الگ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ موڈی کے گلوبل مطر ہیں وہیں دوسرے موڈی مطر لوکل ہیں وہ ہیں ہندوستان کے مسلمان جس میں مسلم بدھی جیوی ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں پترکار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پی ایم موڈی کے کام سے پرہاویت ہیں دوہزارہ چوبیس کے لوگ سبا چناؤں کو دیکھتے ہوئے بی جے پی نے مسلموں کو موڈی مطر بنانے کا پلان بنایا ہے اسی سلسلے کی شروعات کرتے ہوئے آج یو پی کے دیب بند میں کئی لوگوں کو موڈی مطر سرٹیفیکٹ ڈیا گیا مسلم ووٹرز کو رجھانے کے لیے بی جے پی کا یہ بڑا داؤ مانا جا رہا ہے تھوڑی دیر بعد پی ایم موڈی کی اپنے گلوبل مطر یعنی امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن سے دوئی پکشیے وارتہ شروع ہوگی وائٹ ہاؤس میں دونوں دیشوں کے بیج کئی ایسے سمجھوتوں پر آج مہر لگنے والی ہے جو بھارت کے دشمن ملکوں کی دھڑکنیں بڑھا دیں گے اس کی ایک ایک ڈیٹیل آپ کو دیں گے وائٹ ہاؤس میں پی ایم موڈی کے گرینڈ ویلکم سے لے کر تمام تصویر آپ ٹی وی نائن بھارت ورش پر نون سٹاپ دیکھیں گے ہم نے بہت گرینڈ تیاریاں کی ہیں ہمارے دو سہیوگی اس وقت واشنگٹن میں موجود ہیں اور نشانت اور روہت لگاتار وہاں سے ایسے اپ ڈیٹس دے رہے ہیں ایسی تصویریں دکھا رہے ہیں ایسی کہانیاں بتا رہے ہیں جو آپ کو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے لیکن پہلے آپ کو ملواتے ہیں لوکل موڈی مطر سے جو آنے والے وقت میں دیش کے سیاسی سمیقرن کو سیٹ کرنے میں بڑی بھومی کا نبھانے والے ہیں بی جے پی کے موڈی مطر والے پلان کی شروعات آج یو پی کے دیو بند سے ہوئی جہاں اسلامی شکشہ کا بڑا کیندر دارال علم ہے بی جے پی کے الپ سنکھیک موڈچے کی اہم بیٹھک ہوئی اس میں دیب بند میں آج قریب ڈیر سو مسلم بدھی جیویوں کو موڈی مطر نام کا سرٹیفیکٹ دیا گیا دعویٰ ہے کہ لوگ سبھا چناؤں سے پہلے بی جے پی کے سوہ تین لاکھ موڈی مطر بنائے جائیں گے بی جے پی الپ سنکھیک موڈچہ دیش کے پینسٹھ لوگ سبھا شیطروں میں موڈی مطر بنا رہے ہیں ان لوگ سبھا سیٹوں پر مسلم مدداتوں کی سنکھیا تیس فیسدی سے زیادہ ہے بی جے پی نے اس کے لیے ہر ایک ویدھان سبھا میں پانچ ہزار موڈی مطر بنانے کا لکشے رکھا ہے بی جے پی کے موڈی مطر والے دعو کو اس بات سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ دیب بند ویدھان سبھا سہارنپور لوگ سبھا سیٹ میں آتی ہے اور پچھلے چناؤں میں سہارنپور لوگ سبھا سیٹ پر بی جے پی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا ظاہر ہے تارگیٹ ویپکش کے مسلم ووٹ بینک میں سیند ماری کا ہے دو ہزار چوبیس میں ہونے جا رہے لوگ سبھا چناؤں سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی اپنی چناؤی تیاریوں کو برزور طریقے سے پورا کر رہی ہے اور اسی سلسلے میں بھارتی جنتہ پارٹی نے پردان منطری نریندر موڈی نے تیہ کیا ہے موڈی مطر بنانے کا لگن چین پردان منطری ہمیں پہلی بار ملے ہیں کہ ہمارے ادرنی پردان منطری ایک پیر کہیں پہ ہے تو ایک پیر کہیں پہ ہے دن رات سیوہ میں جھٹے ہوئے ہیں ہمارے ماننے پردان منطری شریف نریندر موڈی جی انہوں نے پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو وہ پیغام دینے کا کام کیا ہے جو ابھی تک کسی سرکار نے نہیں کیا ہے جتنی یوجنہ ہے بینا بھیدباؤ کے ہم لوگوں تک پہنچی ہیں لوگ دل سے دعا دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار چوبیس کے اندر پھر سے موڈی جی کی سرطار ہے آج مسلمان جاگ چکا اب وہ مسلمان نہیں رہا جو پہلے مسلمان تھا موڈی سرکار نے وہ کام کر دکھایا جو ستر سال میں کسی پارٹی نے نہیں کیا موڈی جی نے کہا ہے سب کا ساتھ سب کا وراد تو یہ اس اپنے بات پر بلکل پوری دردہ کھڑے ہوتی رہے ہیں جو لوگ مدھار منطری جی کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں جو لوگ بھارت کو مشکو رہا چاہتے ہیں جو لوگ مدھار منطری کو سیوگ کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم جوڑ کر ان کے مدھار سے بھارتی جیتا پارٹی کچھ آدھارا کو پہنچانا چاہتے ہیں اور یہ بلکل نون پورٹیکل ہیں تو آج ہم آپ کو لوکل سے گلوبل تک موڈی مطروں سے ملوارے ہیں دراصل موڈی مطر وہ لوگ بنایا جا رہے ہیں جو پرتیقش یا پروک شروپ سے بھی کسی پارٹی یا دل سے نہیں جڑے ہوئے ہیں اس میں پہلا نام ہے ڈاکٹر آمید راو کا جنہیں پہلے موڈی مطر کا سرٹیفیکٹ دیا گیا سب سے پہلا جو سرٹیفیکٹ دیا گیا انہیں بتایا گیا کہ وہ آئیوشمان یوجنہ سے بے حد پرہاویت ہیں وہی دوسرے موڈی مطر ہیں دانش جو سرکار کی غریب کلیان یوجنہ سے پرہاویت ہیں ان کا کہنا ہے کہ کئی مزدوروں کو روزگار ملا ساتھی غریبوں کے لیے سرکار نے گھر پکے کرائے ٹی وی نائن بھارت ورش سے بی جے پی کی یوجنہ کے پہلے موڈی مطر ڈاکٹر آمید راو نے خاص بات کی آپ بھی پہلے موڈی مطر کے من کی بات سنیئے پہلے موڈی مطر میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ میں بتا نہیں پا رہا ہوں کہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ میں پہلا دیس کا سب سے پہلا موڈی مطر بنا ہوں اور اس کے لیے مجھے بہت زیادہ خوشی ہے یہ ہمارا ہسپیٹل ہے ہیپی ہسپیٹل جو کہ عیشمان بھارت کے انترگت آتا ہے عیشمان بھارت ایک ایسی یوجنہ موڈی جی نے دی ہے کہ بس مت پوچھئے میں مطلب اپنی زبان سے اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایسے ایسے پیشنٹ آتے ہیں بہت زیادہ جو گریب پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ایسے ایسے پیشنٹ آتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ ڈوک صاحب ہمارے پاس کارڈ ہے اس کارڈ سے بلکل فری آف کوشٹ ہم آپریشن کرتے ہیں بلکل مریض چاہے پانچ دن بھرتی رہے چھے دن بھرتی رہے دس دن بھرتی رہے اس کو ہم فری آف کوشٹ اس کا علاج کرتے ہیں بہتر آمیر میں آپ سے یہ بھی جانا چاہتا ہوں کہ پردان منتری کی نیترتبی نے آپ کو زیادہ پر بھاویت کیا یا ان کے ویکتتت بھی دونوں ان کے نیترتبی اور ویکتتت بھی موڈی جی کی سوچ جو ویچارت دھا رہا ہے اس کو ہم کبھی مطلب اس کو بہکا نہیں سکتے ہیں فسلہ نہیں سکتے ہیں کیونکہ موڈی جی دیش کو ایک بہت بڑی ہچائیوں پر لے کر کے جانے کا ویچار ہے اور چل بھی رہا ہے دیش دیش میں ایسی کوئی کمی نہیں ہے